مکہ منتری سکھندر سکھو نے ہمیرپور وزان سواب چناہ میں کانگریس پارٹی کے پرتیاشی ڈکٹر پشپندر ورما کے لیے چناہ پرچار کیا اس افصر پر انہوں نے بھاجپا کو خوب نشانے پر لیا ایک سودے واجی کے تحت دیا ڈیل ہوئی کہ آپ کو دوسری کی استطاق ملے گی جب تو آپ کا استیفہ سبکار ہوگا تب وہ چلدی چلدی دھرنے دے رہے ہیں ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں وہ سا دوسری کی استطاق لانے جو بھی آلی ٹیم لگنا ہم نے بھی بورڈر سیل کیے ہوئے ہیں تو یہ ایسے لوگ آپ کے پاس بھائی روپیا بن کر بورٹ مانگنے آئیں گے پیسے کا روپ دکھائیں گے اور سوچتے ہیں کہ جنتا کو ہم بیپ کو بنا لیں گے ویڈان سباک شیطر کے پاڑوی تال پٹہ کالے ام میں نکڑ سبھاؤ کو انہوں نے جنتا کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ بھاجبہ پرتیاشی جنتا کو دھوکھا دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ جنتا سے دھنبھل کے سہارے چناف لڑ رہا ہے اس موقع پر کانگریس پارٹی پرتیاشی ڈاکٹر پشپندر وارمہ تقنیقی شکشہ منتری راجیش درمانی ویڈھائک سوریش کمار سوڈانپور کے ویڈھائک رنجید رانا اور کیسی سی بی کے شیئرمین کلدیپ پٹھانیاں بھی موجود رہے پیسے آتے تو اس میں لالچ بڑھ جاتا ہے اور نیت میں گھوٹ ہو جاتا ہے یہ نیت ہی خراب ہوں گی تو سیوہ کیا کر گا سی سیوہ نہیں کر گا سی چنافوں سے پہلے آ کر یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے میں ہر بوٹر کے پاس جاؤں گا جس کے دس بوٹر ہوں گے بیس ہزار پیاد ہوں گا پچاس ہزار پیاد ہوں گا اور پیسے کے دم سے میں دوارہ بیدھائک بن جاؤں گا ہم میرے پور کے بیدھان سوہ شیطر کے لوگ پڑے لکھے ہیں جے پیسے دنگا بھی سہویں تو اڑے ہی پیسے ہیں آپ کی سمپدہ کو لوٹا ہے تو آپ نے اس سے ڈبل پیسے لے رہے ہیں کون بھی کرنا ہے کہ دیا سنجو کیونکہ وہ آپ کی پیسے آپ کی پیسے ہیں سہے بینکا چا چما نہیں اڑے جے بینکا چا چما ہوئے تھا ایک منٹ چا پکڑی لینا ہے سہے بندنے باستے ہی ہے سہے تیرا جتھی بھی رکھے ہونا نیند نہیں آنی سہے چوکی داری کر دے رہن دے پتری سہاڑا پیسہ ہائی پیسہ دیا بدھائک چنی کے تسا آجاد بھیجیا اپنے سمبودن میں سخو نے کہا کہ دیش اور پردیش میں پہلا معاملہ ہے جب کسی نردلیہ نے بدھائک پت سے سیوہ دے کر پھر سے چناب لڑا ہو انہوں نے کہا کہ جنتہ کو دھوکہ دے کر بھاچپا پردیشی نہ کیول اپنے نام پر ایک سو پینتریس کروڑ کے ٹینڈر لے کر خود کی عارتھیکی کو بڑا وزینے کا کام کر رہا ہے بلکہ جنتہ کے کاموں کو لے کر اس نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی مکہ منتری نے کہا کہ بھاچپا پرتیشی کا لالج اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ انہوں نے سرکار کو اصطر کرنے کا کام کیا ہے مکہ منتری نے کہا کہ آشی شرمہ کے استیفے سے حمیر پور کا بھاگیو دیا ہوا ہے کہ پانچ سال کے جئے آپ نے جب دو ہزار بائیس سے ستائیس تک چننے کے لئے بھیجا تو اس ویدھان سوا شیطر میں حمیر پور میں دوارہ اپچناب کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کو ان سے پوچھنا ہے آپ تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھے اگر کانگرنس پارٹی نے کام نہیں کیا تو آپ بی جے پی کے ساتھ جا سکتے تھے کیونکہ آپ اجاد پرتیشی ہے آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور ہماری سرکار پوراً مہموت کی سرکار بن چکی ہے اگلے ساڑھے تین سال کانگریس کی سرکار رہے گی پچھلے اپچنابوں میں جہاں میں چونتیس سے ایک پینتی سیٹے تھی ہمارچر کی جنتہ نے اٹھتیس سیٹے جتا کر ہمیں آشیروہ دیا اور کہا کہ اگلے ساڑھے تین سال تک آپ کی سرکار رہے گی تو آپ استیفہ کیوں دے رہے ہو آپ بی جے پی کے ساتھ ہی ویسے ہی بھی پکش میں بیٹھ جائیے یہ اپچناب کی جھوٹ نہیں ہے لیکن وہ استیفے کے لیے ویدان سوا کے بھار دھرنے پر بیٹھے پانڈ بھی پچایت کے سمسیوں کو لے کر دھرنے میں بیٹھتے ہمیرپور ویدان سوا کی سمسیتر کی سمسیوں کو لے کر دھرنے میں بیٹھتے تو بھی بات بنتی لیکن کس کے لیے دھرنے میں بیٹھے کہ ہمارا استیفہ سویکار کرو اجاد پرتیاسی اور یہی نہیں یہ بھی اتیاز کی پہلی ایسی گھٹنا ہوگی جب سے دیش اجاد ہوا ہے ہائی کورٹ میں گئے کہنے لگے کہ ہمارا استیفہ سویکار کرو ہائی کورٹ میں ہمیرپور کے لوگ اپنے وکاس کاریوں کے لئے کئی وار ریٹ کرتے ہیں آپ کے اس شیطر سے چنے ہوئے اجاد پرتیاسی ہائی کورٹ میں کس لے گے اپنا استفہ سویکار کرو تو بھی تو آپ بی جے پی کے ساتھ بیٹھ ہوگے اجاد رہ کر بھی آپ بی جے پی کے ساتھ بیٹھیں گے سرکار تو ساڑھے تین سال کام کانگریس کی رہ گی کون آپ کے کام کروائے گا یہ صرف جنتہ کو تھگنے کے لئے اور سوچ کر یہ کہ جنتہ تو ہماری جیم میں ہے وہ اس برکار کا ناٹک رچ رہے